حسن صاحب ہم اگر تاریخ سے شروع کریں سر 1947 سے ذرا سے پہلے سے شروع کریں یہ خلافت مومنٹ کے بعد جب ایک تھوٹ پروسس چل گیا تھا کہ جی اب مسلمانوں کا ایک الگ حصہ پھر کنفیڈریشن تقریباً بن گئی پھر کنفیڈریشن نہیں بنی آپ کیا سمجھتے ہیں وہ زمانے میں کیا ایڈیالوجی تھی نہیں ایڈیالوجی تو نہ تب تھی نہ اب ہے بنیادی بات سے بات شروع کرتے ہیں ہسٹری کا لفظ نکلا ہے ہسٹوریا سے اس کا مطلب ہے فیکٹ شیٹ تیار کرنا فیکٹ فائنڈنگ ہم نے تاریخ کے نام پہ جھوٹ بولا ہے اپنی نسلوں کو جھوٹ پہ پالا ہے ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ دینی چاہیے دوسری بات پاکستان کے حوالے سے جس کا میں آج تک مجھے کوئی تسلیب وخش جواب نہیں دے سکا کہ آج برے صغیر کا مسلمان جو ہے وہ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے انیس کروڑ کے لگ بھگ پاکستان اتنا ہی پلس مائنس انڈیا میں خار ہو رہا ہے اور اتنا ہی بنگلہ دیش میں یہ کیا کمال کی سٹریٹیجی تھی جس نے تین ٹکڑوں میں بانٹ دیا ایک اور بات جو پاکستان پہ قبضہ ہوا فیوڈلز کا چونکہ مسلم لیگ سوائے دیکھیں کتنا بڑا علمیہ ہے یہ کتنا کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ پاکستان کہا جاتا ہے جو ملبہ ڈالتے ہیں کہ جو قائد اعظم نے بنایا اور خواب دیکھا اقبال نے وہ بھی لور میڈل کلاس کے تھے اقبال صاحب اور جناس صاحب بھی لور میڈل کلاس کے تھے ہائی جائے کر لیا ایک کا خواب اور دوسرا دوسرے کی تعبیر دونوں کے آگے کوئسچن مارکس ہیں لیکن چلیں جو پڑھایا جاتا ہے اس کی روشنی میں بات کر لیتے ہیں وہ موٹے پیٹوں والے بڑی بڑی گردنوں والے موچھوں والے انگریزوں کے دلال ٹائپ لوگ یہ ریکارڈ کی بات ہے میں سکرپٹ میں نے نہیں لکھا اتنی ان کی شرمناک اور گندی تاریخ ہے جس کا حساب کوئی نہیں یہ ممول کھائی جیک ہو گیا اور اب تک ہے کانگریس کو چکے انلائٹن کلاس ان کی بزنس کلاس برلا ٹا ٹا ٹائپ وہ لوگ اس کو چکے سپورٹ کر رہے تھے اس لیے وہاں فیورلزم ختم ہو گئی یہاں مولا ملٹری جاگیردار یہ اس طرح کے لوگ ان کا ایک اتحاد جو آج تک قائم ہے اور ظلم عظیم دیکھیں آپ اس ملک میں شریعہ کے نام پہ یہ کہا گیا کہ جاگیرداری جائز ہے تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ عالم اسلام میں ایک بہت بڑا تنازہ کھڑا ہوا تھا جب یہ ایران اراغ شام دمشق یہ سارے فتح ہوئے تو ظاہر ایک کروڑوں اکڑ ارازی موجود تھی تو ایک لابی تھی جس نے کہا ایک گروہ تھا اور وہ اکثریت میں تھے جنہوں نے کہا جی کہ ہمیں جاگیریں دی جائیں حضرت عمر بن خطاب بہت عالی شان آدمی تھے انہوں نے کہا نہیں قرآن کی روشنی میں یہ مالِ غنیمت نہیں ہے یہ مالِ فیہ ہے یہ سٹیٹ اونڈ ہوگا مالِ غنیمت ہے جو تقسیم ہوتا ہے وہ لابی چونکہ اکثریت میں تھی اور بہت طاقتور لوگ تھے بڑے موثر لوگ تھے بڑے مطبر لوگ تھے اور ان کے لیڈرز میں سے سیدنا بلال بھی تھے تو انہوں نے کہا اس طرح غلط روایت اسلام میں پڑ جائے گی جاگیرداری کی تو میں نے نہیں یہ ہونے دینا اور اتنا پریشر بیلڈ کیا ان حضرات نے کہ حضرت عمر کو حضرت علی سے رابطہ کر کے انہیں کانفیڈنس میں لینا پڑا ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا پڑا مسئلہ انہوں نے بھی حضرت عمر بن خطاب کو سپورٹ کیا اور پھر دنیا کی تاریخ کی بات نہیں اسے اسلام کی تاریخ کی بات نہیں پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اگر کہیں لینڈ ریفارمز کمیشن بنا تو وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بنا آج یہ کیا تعبیلیں گھڑتے ہیں یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں کس کی یار میں وہ جو اقبال نے کہا تھا خود بدلتے ہیں نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں تو یہ جاگیرداروں کے اور جرنیلوں کے ہتے چڑے گیا تھرڈ کلاس قسم کے موقع پرست پولیٹیشن تھے جناس آپ تو آتا ہی رخصت ہو گیا ہے یہ کتنی دلچسپ اور کتنی عجیب بات ہے دیکھیں پہنچ کرے بھئیہ یہ وہی آرمی تھی یہ بریٹش انڈیا کی ایک ہی طرح کے ٹرینڈ سولجر ایک ہی اداروں کے پڑے ہوئے ایک ہی ساتھ سزا کے تربیتی آفتہ جو فوجی جی ہمارے حصے میں آئے اور جو فوجی انڈیا کے حصے میں آئے وہ سب ہی ایک گود میں انہیں پرورش پائی تھی ایک ہی طرح کا دودھ پیا تھا ایک ہی طرح کی ان کی تربیت تھی بھارت میں فوج نے کبھی جرت نہیں کی ادھر یہ کبھی باز نہیں آئے تو اس کی وجہ کیا ہے چونکہ یہاں مٹیریل بڑا لالچی بڑا گھٹیا بہت بیمان تھا اور یہاں میں اضافہ کر دوں آپ کو کہ ہائیجین جو ہے فائننشل ہائیجین ہی نہیں ہوتی ایک آدمی اگر دیانت دار ہے لیکن اقتدار کی حوص کا مارا ہوا ہے تو وہ مالی طور پر بددیانت آدمی سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو یہ جو ہم کچھلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ ان کی جرابیں پھٹی بھی ہوتی تھی فلانا نہیں یہ غلط ہے چیزوں کو دیکھنے کا یہ رویہ درست نہیں یہاں لیکٹ می ایڈ ایک پارلیمنٹیرین کا جملہ کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو ڈسٹورٹ کرتی ہیں اس کو توڑتی مروڑتی ہیں ان میں گند ایڈ کرتی ہیں اب اینگلنگ کرتی ہیں ان کی حالت ایک ایسے بوڑے جیسی ہوتی ہے جس کی نظر بہت ہی کمزور ہو چکی ہو اس کو دھندلا دکھائی دیتا ہو اور وہ اپنی نظر کی اینک اپنے ہاتھوں سے توڑ دے بہتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی نسلوں کو جھوٹ فیڈ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس فیکٹ شیٹ ہوتی نہیں آپ اگر آداد و شمار ڈیٹا اگر کمپیوٹر کو بھی آپ ضرورت فیڈ نہیں کریں گے تو ایون کمپیوٹر بل ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو درائیٹ آنسر تو انسانی دماغ تو بلکل ہی اور چیز ہے اگر آپ نے ان کو ان چیزوں پہ پالا ہوگا اس جھوٹ پہ اس گندگی پہ غلازت پہ ان کو کبھی فیٹس ہی نہیں بتائیں ہوں گے میں آج سوچتا ہوں کہ ہمارے سامنے اگر اتنی ڈسٹورشن ہے تو ہمارے وہ جو بادشاہ ہوتے تھے یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے برے صغیر پہ مسلمانوں کی ہزار سال حکومت اس سے بڑی لغب بے بنیاد جھوٹی بات ہوئی نہیں سکتی مسلمان بجارے کو دو وقت کی روٹی محابرہ میں نے نہیں بنایا دو وقت تین وقت کے کھانے کا تصور نہیں تھا برے صغیر میں مسلمان جس دن کھچڑ کھا لیتا تھا اس دن اس کی بچارے کی عید ہو جاتی تھی یہ پاکستان بننے کے بعد ایک ٹریڈیشن رہی کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا شادی والے گھر میں جاتے تھے اس وقت تک جوتا بغل میں ہوتا تھا گھر کے قریب پہنچ کے تو وہ جوتا پہن لیتے تھے بچارے ٹھیک ہے ان کی ریتل تو دیکھیں تاریخ بادشاہوں کی رہائش کا اور ان کی بودھ و باش کا اور ان کے لوجسٹکس کا نام نہیں ہے کسی بھی حکمران کی اگر اصل عقاد دیکھنی ہو اس کا اصل چیرہ دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ اس کے دور میں عوام کس حال میں تھے یہ جو چھوٹ پڑایا جاتا ہے ہزار سال برے صغیر مسلمانوں کی حکومت یہ ایک آرگیومنٹ ہے میرا میں جہاں رکھتا ہوں گونگے ہو جاتے ہیں پہلے جو دم پہ کھڑے ہوتے ہیں ٹھیکے دار جو بات بنتے ہیں بڑھ 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 باتیں کرتے ہیں آرگیومنٹ کوئی نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر دو ہزار گیارہ میں تمہارے حکمران اتنے ظالم ہیں یہ اتنے صفاق ہیں یہ اتنے بے حص ہیں اور اتنے بے غیرت ہیں تو اس سے اندازہ نہیں لگتا کوئی پاگل ہو کوئی بھس بھرائے بھیجا نہیں ہے کہ دو ہزار گیارہ جب دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے لائف پوری دنیا ایک دوسری کی صورتحال دیکھ رہی ہے جپین میں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں ہر چیز کوئی مطلب کمیونکیشن اپنے انتہا پہ پہنچی بھی ہے اگر اس عالم میں بھی یہ اپنی رہائش گاہوں کے بار رکاپٹیں کھڑی کر کے عوام کی توہین و تسلیل کرتے ہیں اگر یہ ملک کو لوٹتے ہیں میں ممتاز بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ماس کھا چکے ہیں اس ملک کا اب یہ ہڈیاں کھا رہے ہیں اگر آج یہ اتنے بے شرم بے حیاء دھیٹ اولاد نے سوار کی ہوئی ہیں جہداد نے بار رکھی ہوئی ہیں بچے بار چھوڑے ہوئے ہیں خود یہ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں معاف کیجئے اتنا تھرڈ کلاس سمجھتے ہیں اسے کہ اس کا کوئی آدمی علاج کے لیے انگلینڈ جاتا ہے کوئی دوبائی جاتا ہے ذرا اندازہ لگائیں دوبائی چیز کیا ہے یہ جمع جمع آٹھ دن کی پیدائش ہے خاک اڑتی تھی کل تک وہاں ٹھیک ہے یہ وہاں جاتے ہیں ان کو یہاں اپنے بچوں کو گوارہ نہیں ہے یہاں کی تعلیم چونکہ جانتے ہیں کہ گھٹیا ہے ان کو علاج بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ تھرڈ کلاس ہے اور گھٹیا ہے یہاں دو نمبر دعائیں ہوتی ہیں یہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک یہ ملک ہے ایک ڈاکٹر دن میں چالیس چالیس پیشنٹ ویسٹ کا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہیں آٹھ یا نو پیشنٹ دیکھے انہوں نے اس کو سمندہ رہو عدالت میں طلب کر لیا انہوں نے کہا تو کرتا کیا ہے وے تو ڈاکٹر ہے کہ سائیہ کیا ہے تو تو اتنے پیشنٹ تو نے دیکھے کیسے یہاں نگا چٹا اس ملک میں عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ آپ کو بے شبار ٹیسٹ لکھ دے گا چونکہ اس نے لیبارٹریز میں اپنا حصہ رکھا ہوئے کہے گا فلان لیب سے کریں ٹیسٹ بھی لکھ دے گا دوائیاں بھی لکھ دے گا اندازہ لگائیں کانٹرڈکشن کا ان کی بہودگی ان کی بدزوکی بتمیزی ان کے ظلم کا ان کی بے حیائی کا اندازہ لگائیں کہ بھائی اگر تو تم دوائی دے رہے اس کا مطلب ہے تم نے ڈائیگنوز کر لیا ہے اور اگر کر لیا ہے تو پھر ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں غریب آدمی کے لیے تو بہت مہنگا ہے وہ اگر نہیں کیا تو ٹیسٹ لکھو دوائی کیوں لے کر رہے ہو لیکن نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس لازٹ ٹائم آپ آئے تھے سر تو سیاستدانوں نے کافی ساروں نے فون کر کے کہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ تو بہت سخت ہیں میں خیال سے اس دفعہ کافی سارے جی بادشاہت تو تھے مسلمان لیکن جو مسلمان عوام الناس تھی ان کا بہت برا حال تھا لہٰذا یہ کہنا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ قابل فخر تھے اور وہ حکمرانی کرتے تھے اس خطے پہ وہ تھوڑا جھوٹ ہوگا and I agree with you سر اب یہ پھٹیوی جرابوں والی بات سے ذرا آگے چلیں یا ذرا وہاں کھڑے ہوں تھوڑی دیر پاکستان بناتے ہوئے یہ پاکستان تحریک نہیں میرا خیال ہے ایسے تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلتے ہیں یہ جو کیابنٹ مشن تھا فورٹی سکس میں آیا کیا کیا نام تھا اس کا آپ مجھے بتائیں میرے بڑا پہ کہ یہ یہ ایک عیب ہے کہ یاداش کمدور ہو جاتی اس وقت تک تو within the union of India جناس صاحب رہنے کینفیڈریشن کے لیے تیار تھے یہ تو یہ ملک بنیادی طور پر بانی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ملک بیسیکلی یہ اس کی بانی تو کانگریس کی کمینگی ہے کانگریس اگر کمینگی نہ کرتی کشادہ دلی کا تھوڑا مزارہ کرتی اکوموڈیٹ کرتی اور سب سے بڑی بات نیرو کا کامپلیکس تھا چونکہ نیرو بہت قداور شخصیت ہونے کے باوجود جناس صاحب کے معاملے میں یہ وہاں مجٹ ان کے مقابلے پہ جناس صاحب اپنی بریلینس اپنی منت اپنے کیریکٹر اپنی جو ان کی پرسنیلٹی تھی ان کی فیزیکل پریزنس نیرو کو خطرہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پہ ان کی موجودگی میں ایک لپس ہو جائے گا اس لیے یہ حرکت کی ہے پاکستان یہ باقی جب دیکھیں بات سنیں اس طرح کی موومنٹس چلتی ہیں تو جہاں جہالت ہو اتنی زبردست کہ یہ مامے بن گئے ترکوں کے جہاں لیول یہ ہو کہ امہ بولی افلانے کی اور جان بیٹا خلافت پر دینا اور جو خلافت ہے جان چھڑا رہے ہیں تو میں ان کا خیال نہیں وہ چھڑانے والے کو اتا ترک کہہ رہے ہیں اپنا باپ کہہ رہے ہیں ترک یہ یہ خام خواہ جمعہ جانج کے ساتھ تو جہاں یہ لیول ہو وہاں عجیب عجیب طرح کے نعرے بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے موتتیں ہو گئیں نعرہ لگا رہے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے ایموشنل بات ایٹیشمنٹ وہ صاحب ٹھیک سر لیکن سیاست کری جاتی ہے حاضر میں اس کی میری بات سنیں بات سنیں نہیں میری بات سنیں وہ ایک ایموشنل اس کی سیمبولیک ویلی ہوگی زندہ ہے اس کے کارنامہ زندہ حالانکہ کوئی کارنامہ شاہر نہ مانی ہے خیر تو یہ اس وقت اگر کسی نے نیم خاندہ سے آدمی نے اٹھ کے نعرہ لگا دیا ہوگا دکٹریٹ کر کے اس طرح اگل رہے ہوتے ہیں لگ باتیں مطلب سوچتا ہے یہ تو بلڑی کریک پاٹ تو کسی نے اٹھ کے کہا دیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ چپٹے گئے اس کو کہ یہ اس کا یہ قائد اعظم ایک سیکلر آدمی بیعث کی ضرورتی نہیں ہے میرے ساتھ تو کوئی اس پر آرگیومنٹ کرے تو میں ہاتھ جوڑ دوں گا کہ جا ایار میرا نہ مغز کھا میرا ٹائم نہ جایا کر قائد اعظم کی پرسنیلٹی دیکھیں اس کا لباس بود و باش ان کا رین سین ان کا لائف سٹائل ان کے ہر چیز وہ تو انگریزوں سے زیادہ انگریز تھے